اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اکثر اللہ کی طرف سے دعا حکمات پہلے نیمان کو بیلے ہیں ان کا تعلق ہماری مہموں سے ہے اسلامی سال اسلامی حمدی کمری مہنوں سے کمری مہنوں کا حساب رکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے خدا نہ خاصدادر سارے ہی لوگ چاند کا حساب چھوڑ دے گھول جائیں شمسی حساب پڑا جائیں سورت کے اعتبار سے دو سال چلتا ہے تیسوی جنوری فروری مارچ اپریل کی جو مہنے ہیں اگر اسی کو یاد رکھیں اور اسلامی مہنے اگر یاد نہ رہیں تو ساری امت خدا نہ خاصدادر سکو بھلا دے تو کوئی کے پورا دین گھڑ مڑھ ہو جائے ساری امت کو نیگار ہوگی اس لئے کہ رمضان کے روحے بھی کمری حساب سے ہے حسطہ عمل بھی حسطہ فریضہ بھی چاند ہی کی حساب سے ہے زکاة کی ادائی بھی چاند کے مہنوں کے حساب سے ہوتی ہے ہمارے جو عیدے ہیں عید الفطر و عید الاخشاہ یہ بھی چاند ہی کے حساب سے ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کی جو عدتیں ہوتی ہیں عدت دلات ہو عدت خلا ہو عدت موفات ہو جس کا تعلق بھی کمری مہنوں سے ہوتا ہے اگر عورت دلات کے بعد یا شاہر کے وفات کے بعد اگر وہ حائدہ نہ ہو اور حاملہ نہ ہو تو اس کی دت مہنوں سے ہوتی ہے اگر حاملہ ہے تو اس کی دت وضع حمل ہے اگر وہ حائدہ ہے اسے حید آتا ہے تو اس کی دت تین حید ہے لیکن اگر اس کو نہ حید آتا ہے بڑھاپا ہوتی کی وجہ سے یا نابل ہوتی کی وجہ سے وہ حاملہ بھی کی ہے تو اس کی دت گزرتی ہے وہ مہنوں کی حساب سے ہے تو لہذا مسلمانوں کو جو احکام کیے گئے ہیں اکثر و بیشتر اندہ تعلق عمری مہنوں سے بہت سے لوگوں کو شاید عمری مہنے کے نام بھی بہت کم یاد ہوتے ہیں محرم الحرام جو مہنہ شروع ہوا ہے سفر المظفر اس کے بعد ہے ربی الاول ربی الساری جمال الملا جمال البخرا رجب رجب المرجب شعباد المعظم رمضان المبارک شعباد المکرم زیر قائدہ اور زیر حجہ یا زیر حجہ یہ سال کا آخری مہنہ جو کل گزر گیا آج نیا سال سورو ہو گیا ہے بہت سے لوگ نئے سال میں مبارک باگیاں دیتے ہیں کہ نیا سال سورو ہو گیا ہے ویسے جنوری میں جب نیا سال سورو ہوتا ہے تو رات کے بارہ بجے غیر قوم پڑھا پہ بڑھتے ہیں خوشیاں مانتے ہیں گویا کہ جشن کا مہور ہوتا ہے ایک وہ ان کے لئے ٹھیک ہے وہ ان کا مذہب ہے ان کا ان کا دین ہے لیکن مسلمانوں کے لئے محرم کا مہنہ اصل نیا سال ہے محرم کا مہنہ جب سور ہوتا ہے اس میں نبارک باجیوں کا دینا کوئی سنت نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے ہاں بتا موبا ہے موبا کے معنی جائز ہے کرنے پہ کوئی سباب نہیں ہے نہ کرنے پر کوئی اقاب نہیں ہے ایسے عمل کو کہتے ہیں موبا ٹھیک ہے کرو لیکن لیکن اس کو سنت سمجھنا ضروری سمجھنا محرم کی پہلی تاریخ مبارک باجی دینا کوئی ایک شریح حکم ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سال جب شروع ہو تو اس میں ہر مسلمان کو جو آپ نے لوگ آلیل ہے اسے اپنے پچھلے سال کا محاصبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی تک سال گزر گیا پچھلے سال میں نے کیا کیا ہے پچھلے سال رمضان کے میں نے روزے رکھتے ہیں پچھلے سال کی میں نے سکاہ اڑا کی ہے پچھلے سال جو میں نے نمازے پڑی ہے وہ خوہی پڑی ہے یا قدہ نمازے رکھ رہی ہیں حیرت مجھ پر حج فرض تھا پچھلے سال ہی تو میں نے کیا حج اڑا لگ لیا ہے میں نے کوئی سے اچھے کام کیا ہے اگر اللہ کی توفیش سے اچھے کام کی توفیش ملی اللہ کے اللہ اللہ تعالیٰ کی قرم سے تو شکر لگ ہے اللہ کے رحسان ہے کہ رمضان کے روزے بھی پورے رکھنے کی توفیش ملی اپنے مال کی پوری پوری سکاہ ادا کرنے کی بھی توفیش ملی اور حج فرض تھا تو حج بھی ادا ہوا کوئی نماز پہ جانے کی صاحب ترقیبوں اگر کبھی تضا ہو جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں ذمہ میں رہنے نہیں دیتا اور پھر کسی کا ہم کچھ پر نہیں ہے کبھی ہوتا ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے بھائی ہوتے ہیں بہرے ہوتی ہیں تو سارا باپ کا مال جو وراثت میں ہے بھائی ہرپ کر لیتے ہیں بہنوں پر نہیں دیتے ہیں بہنوں پر ہمارا ہے اسے سمجھتے کی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ نے شادی میں جہز کے نام پر سیوڑات کے نام پر بہت کچھ دی دیا وہی اس کا اس کی وراث اس کا حصہ ہویا ہے بات غلط ہے باپ اپنی زندگی میں اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کو جو کچھ دے اس کی سواب دیت پر لیکن مرنے کے بعد جو مال رہ جاتا ہے نمدی کی شکل میں جائزات کی شکل میں وطان اور زمین کی شکل میں ان سب میں حصہ ہوتا ہے لڑکیوں کا بھی اس طرح لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ اسے گھرام میں لوگ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اسے معیوب بھی نہیں سمجھتے اور بیچاری بہنے کی مو ماری کچھ نہیں دیتے پاتی تو لہذا اپنا جہدہ لینا چاہیے پچھلا سال جو میرا گجرہ ہے اس کا حساب خدا کے سامنے دینا ہے تو کیا میں پچھلے سال کا حساب دینے کہ اللہ کے سامنے لائے ہو میرا حساب صحیح ہو سکتا ہے اللہ محضب کرے گے تو کیا جواب ہوتا جیسے حدیش میں آگے لا تزالت لا تزالت قدم ابن آدم يوم القیامة حتی جسر عن خمسه عن عمره فيما اولا والشباب عن عمره فيما افنا والشباب فيما اولا وَعَلْمَا لِهِ بِنْ عِلَكْتَسَغُ فِي مَا فَقَوْ وَعَلْعِمْهِ مَا لَعْمِلَ فِيهِ خوکم آقاق علیہ السلام کہ آدمی کے تلقیامت کے میدال میں اس وقتا قدم نہیں ہٹھتے جب تر کہ اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ دیلیا جائے عمر دہاں فبائی جوانی محال لائی مال کمانے کے کیا راستے تھے مال خسرنے کے کیا مصارف تھے مال سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے مال کم آیا تو کہاں سے کم آیا حالات طریقے سے حرام طریقے سے اور پھر جو علم خاص پر تو نے کتنا عمل کیا اس لئے فرما حاسبو قبل انتوحاسبو تمہارا حساب ہونے سے پہلے خود اپنا حساب لیتے رہو حساب ہونا ہے تو ایک تو یہ کہ اپنے پچھلے سال کا جائے جالے اور دوسرے یہ ہے کہ آئندہ سال کے لئے غزائی کو ویراتی ہیں جیسے لوگ مارچ کے مہنے میں اپنے تجارت کا حساب لیتے ہیں اور پورا اپاؤنٹ جمع کرتے ہیں حساب کتاب آمد اور رسکنری ہوئی ہے حکومت مقدانہ پڑھتا ہے اور پھر آئندہ کے لئے وہ پروگرام بناتے ہیں کہ مال ایسا لانا اتنا لانا وہاں سے لانا ایسے اس کو سیل کرنا کہ سرا آدمی حلسان اپنے مان کا حساب لگاتا ہے اپنے زندگی کا حساب لگائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بنانے کے لئے بھی جائے تو اور میرے دوستوں محرم کا محرم شروع ہے اور محرم کے مہنے میں کرنے کا یہ کام ہے آشورے کی دن روزہ جو حدیث میں نے آپ کی سامنے پڑھی اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام و یوم عشورہ احتسر وعلاللہ تعالی اے یکفر السلد اللہ تی قبل اور لما قال علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آشورے کا حدیث مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو رکل ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی بردست سے اس کے پچھلے سارے جناہوں کو معاف فرما دیں صرف یہ کرونا دس تاریخ اور محرم کی جسے آشورہ کہتے ہیں آشورہ کی حمل نے دسوہ دی کہ دسوہ تاریخ دسوی تاریخ اور محرم کی اس میں کوئی آپ کے رونا رکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بردست سے اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیہ سے پہلے آشورہ کا روزہ بکتے تھے بلکہ علماء لکھا ہے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ فرض تھا دیکھیں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی یا ایوہ الذین آمنوا مطبع لیکم السیام لما مطبع لذین من قبلكم شہر رمضان اللہی اوزر فیہی القرآن ودل انداز ومینات من الہدہ والفرطان فمن شہد منکم الشہر فلیسوں دیسو رمضان امینہ بلیوزہ روزہ قدرہ چھیکھو گئی رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد آشورہ کے روزے کی فرضیت ہو گئی اب وہ روزہ قدرہ فرض نہیں ہے لیکن اللہم کے نفی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد رمضان کے فرضوں کے بعد بہت سارے روزے نفر روزے ہیں مستحب روزے ہیں جیسے ابھی زرحجت روزی ہچتا روزہ ہے عرفاقی دنگا یہ بھی مصنون ہے شعبان کی شر روزے ہیں یہ بھی مصنون ہے اسی طرح پیر کا روزہ چمیران کرو گا یہ بھی اللہ کے نفی آمدوں سے رفع کرتے تھے فندرہ شعبان کرو گا رفع جاتا ہے بہت سے روزے لوگ رکھتے ہیں اور سنت سے ثابتی نبی کیامل سے ثابتی تھے لیکن وہ تمام روزوں میں فرمایا کہ سب سے زیادہ اہمیت نفلی روزوں میں وہ آشورے کے روزے کی ہے محرم کے بستائی کی لیکن آنکھیں پاک اور ہے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مران تشریف لائے حضرت عبدالعب نے عبدالعب فرماتے ہیں جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مران تشریف لائے تو آپ علیہ الصلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے روزے کا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا ماہ آدھا لیوم اللہی نصومون یہ کیا دن ہے اس دن کی کیا تاریخ ہے تو روزہ جو رکھتے ہو ترونہ دن دہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا عظیب الشام دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر اسرائیل اللہ نے فراؤں سے نجات دی اور فراؤں کو اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریار قلزوں میں نرکی آف کیا اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں تو آپ علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا فَنَحْنُ أَعْقُوا وَأُولَ بِمُوسَ عَوِيْكُمْ کہ ہم دن سے زیادہ حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں زیادہ حمدہ دار زیادہ ہماروں سے تعلق ہے چنانچہ فَسَامَهُ نَصُورُ اللَّهِ صَلَّمُ وَأَمَالَ بِسْتِعَابِهِ آپ نے خود روزہ رکھتا اور پھر آپ نے صحابہ کو روزہ رکھنے کی قردی فرمان روزہ رکھنے کا قل دیا ایک حدیث ہے اگلی طور حدیث ہے جس پہ یہ ہے جب صحابہ روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کو اللہ کے نبیہ علیہ الصلاة والسلام نے یہود و نصارہ اہلِ کتاب کی مخالفت تا اتنا خوبر بنا ریا تھا اور ایسا صحابہ کی دلوں میں ان کی مخالفت تا اتنا اثر بٹھا ریا تھا کہ صحابہ نے خود آن کے عرص کیا اللہ کے نبیہ یہ بھی تو اہلِ کتاب یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اگر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو مشاہد ہو جاتی ہے لہذا کوئی ایسی بات آپ فرما دیں تو ایسا پردو بدل فرما دیں کہ روزہ بھی ہو مخالفت بھی ختم ہو جائے دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم عدلِ سال باہیات رہے تو ہم عدلِ سال نوکہ روزہ رکھیں گے یا نوکہ بھی روزہ رکھیں گے چنانچہ حضرت بلہ نے آباس فرما دیں فَلَمْ يَأْدِلْ عَامُ الْمُقْبِرُ حَتَّى تُوَفِّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عدلہ سال آنے ہی سے پہلے اللہ ہر بھی دنیا سے پردہ فرما دیں لیکن آپ نے حکوم دیا تھا کہ آگلہ سال جب آئے گا آپ نے یہ باری شاہ کے باری شاہ فرمائی تھی آگلہ سال جب آئے گا تو ہم روزہ رکھیں چنانچہ اس کے پاس یہ صحابہ نے دس داری کے ساتھ نوکے بھی روزہ رکھتے تھے یا نوک دس کے ساتھ کیا روزہ رکھتے تھے اس طرح مشابہت فتم ہو جاتی ہے چنانچہ علمان لکھا ہے کہ اگر پوئے آدمی سب دس داری تابیر ہونا رکھ لیتا ہے تو آشوری کے روزہ روزہ کی فضلوں سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے افضل ہے کہ آشوری کے روزہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بات اس کے ساتھ شامل کر لیں تاکہ غیروں سے مشابہت یہود سے اہلے کی نام سے مشابہت نہ چنانچہ روکہ میں ایک بات اثر اللہ نے چاہا تو ہمارے جوبے میں ہمارے باتیں اچھی جائیں گی یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ عبادات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مصابہت کو آپ نے پسند نہیں فرمایا جب عبادات میں جبکہ روزہ رکھنا عبادت ہے روزہ کوئی معصد ہونا نہیں ہے وہ رکھ رہے تو ہم رکھ رہے تو کیا گناہ ہو رہا ہے لیکن اس میں بھی مشابہت اہل کتاب سے غیر مسلموں سے نہیں ہونا چاہیے مثلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت میں کرائے ہیں جو دین میں کرائے ہیں وہ تعامل اور مکمل ہیں چنانچہ حرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو اسلام لائے تو ان کے جو اہل کتاب میں تھے یہود کے علماء میں سے تھے ان کے ساتھ اور لوگ لوگ اسلام میں آئے تو وہ صحیح جل کے دین کی تازیب کرتے تھے یہود کے ہاں صحیح جل کرتے تھے یہ دین کا دن تھا تازیب اس کے ہوتی تھی اس کی باطل کا دن تھا چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد وہ صحیح جل کی تازیب کرتے تھے اور پھر ان کے ہاں اوٹ کا گوشت اور اس کا دور ان کے لئے حرام تھا چنانچہ اوٹ کا گوشت کھانے کو اوٹ کا گوشت کھانے کو وہ مکمو سمجھتے تھے یہ طرح سے کھر مکواتی تھے اس لئے کہ وہ تورات سے نکرے دی تورات اور ان کا ایمان تھا اور یہودیت سے اسلام میں ہوا ہے چنانچہ جب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اور سلام شکل اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی عدد تورات میں تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے عدد مصابر اللہ نے نازم فرمائی ہے چنانچہ اگر ہم رات کی تحجد کی نماز میں قرآن کے ساتھ اگر ہم تورات کو بھی پڑھ لیں تو کیا حدر ہے تورات بھی پڑھ لیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آئیت اتھائی یا ایوہا اللہین آمنوا دخلوا فی السلوی طافا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْبَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُون مُبِينَ ایمان والو اسلام میں پورے پورے تحقیل ہو جاؤ یعنی کہ اسلام کی جو باتیں پسند کر رہے ہو تو اسلام سے پہلے جو مذہب ہو جائیں اگر چکے وہ مذہب بھی حقہ ہیں صحیح مذہب ہیں اگر وہ کی طرف بھی تمہارا میلان ہے تو اسلام میں تم پورے پورے دی اتر رہے ہو جب معلوم ہوا جب آدمی مسلمان ہو کر پرام حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ دے ہوئے اگر تورا کے کسی حکوم کو بھی عمل کرنا چاہتا ہے جو منصوب ہو جائے ہیں اس کی اسلام بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے دلت جت تورا میں اس کا حکوم تھا اگر اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ بھی کچھا مسلمان ہیں لہذا نے جب یہود اور حسانہ دو تورا کی جیل کے مانتے والے ہیں ان کے طریقے پر آدمی عمل کر رہا ہے لیکن تو وہ کچھا مسلمان ہے اگر وہ مسلکین کے طریقے پر غیر مسلکے طریقے پر عمل کرتا ہے ظاہرے کہ وہ کتنا کچھا مسلمان ہو چنانچہ اللہ نے چاہا تو وہ باتیں آئنداز کی جائیں گی اللہ سے دعا دلاللہ تعالی ہم کو ایک مبارک مہدے کی طرف دانے کی توفیق ادا فرمائے اور آسوریں اور روضہ احتمال سے اپنے کی خدا توفیق ادا فرمائے اللہ خیر دعا دلاللہ